ہمارے بھارت میں بہت سارے دھرم گروہ اپنے اپنے دھرموں کا پرچار کرتے ہیں اور کچھ کتھا واشک ہوتے ہیں جس کا مطلب کتھا سنا کر اس کا ویلیشن کرنا اور ایسے ہی اپنے اپنے دھرموں کا سمان دیتے ہوئے اپنے بھگوان کو شرے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ شب اور عدبوت ایسا کارے کیا کہ دنیا کے سامنے لائے جائے جیسے کی ہر ایک شبت کا اردھ الگ الگ نکلتا ہے لیکن اردھ کی ویاکھیا کرنا ایک کتھا واشک کا کام ہوتا ہے جیسے کی سنسکریت میں لکھی ہوئی ایک لائن اگر صحیح کتھا واشک بتائے تو اسے اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ کو ایک دو پنوں سے بھی زیادہ لگ جائیں گے اور انہی دھرموں سے ایک ہندو دھرم کتھا واشک جو آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں وہ ہیں دھریندر کرشن شاشتری اور آج ہم ان کے بارے میں کچھ روچک تتک بتائیں گے جیسے ان کا شروع سے لگاو کہاں رہا جیسے کی ادھیاتمک جیون اور ان کی کل سمپتی بھاگیشور دھام میں ان کا کیا لگاو ہے اور ان کو کئی بھی وعدوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور وہ کیا ہیں آج ہم جانیں گے دھریندر کرشن گرگ بھاگیشور دھام سرکار مہاراج کے نام سے جانے والے ایک بھارتیے کتھا واشک ہیں شاشتری بھارت کے ماتے پردیش راجے کے شترپور جلے کے گرام گڑا کے پرشید دھارمی کتھیرستھال بھاگیشور دھام سرکار کے پیٹھاتیش ہیں ان کا جنم 5 جولائی 1996 کو چھترپور جلے میں گڑا گاو میں ایک گرگ پریوار میں ہوا تھا دھریندر کرشن شاشتری ان کا بچپن ان کے ہی گاو میں بھیتا ہے اور یہ ایک سمانے گریب پریوار میں تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی شروعاد شکشا گاو میں ہی سرکاری سکول میں پراپت کی اپنے بچپن میں آس پاس کے گاووں میں رام شریعت مانس اور ستینرین کی قطعہ سنا کر وہاں کے واتاورن کو شد کرتے رہے اور ان کا دھیاتمک جیون کیسا رہا دھریندر کرشن کا جنم اور پارن پوچھن ایک ہندو گرگ پریوار میں ہوا جہاں ان کے پیتا کی پجاری کے روپ میں کام کرتے تھے کتھی طور پر شاشتری کو بھگوان ہنمان کے بھگویشور دھام سرکار کے پیٹھا شن بننے اور سماع سیوا کے لیے کام کرنے کا انردیش دیا تھا ان کے انسار نہ ہی وہ کسی دیوتا کے افتار ہیں نہ ہی وہ کوئی تانتریک ہیں ایک ماتر صدارن مانو ہے اور جن کے پاس انمان جی اور سیاسی بابا کے آشیرواد سے صدیان پرابت ہیں اور ان شکتیوں کا جن کلیان اور سیوا کام میں لیتے ہیں اور ان کی مانسک شریرک سمسیاؤں کا نیدان کرتے ہیں پنڈیت دھریندر شریف شاشتری کے دوارہ بھگوشور دھام کی سیوا تین پیڑیوں سے کی جا رہی ہے اب جانتے ہیں ان کی کل سمپنتی کے بارے میں شاشتری کے انسار ان کے پاس نیجی سمپنتی کے روپ میں ایک موٹر سائیکل ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دان دکشی نتیادی پرابت ہوتا ہے وہ دھام کی سیوا کے اپیوب میں ہوتا ہے اور اب جو چڑھاوا ہوتا ہے ان کے انسار انہوں نے نو اکڑ جمین کھری دی ہے جس پر وہ کینسر ہسپتال کا نرمان کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ دھام میں آیا دان مندیت ویستار جن کلیان کارے جیسے کنیاؤں کہا کہ روگوں کے نیدان کے لیے بھی سمپورن بندارہ میں لگایا جاتا ہے اب جانتے ہیں کہ بھاگشور دھام سرکار کیسے بنے شاشتری جی پیٹھاستی شور اور بھاگشور دھام سرکار میں پرمکھ ہیں جو ماتے پردیش کے چھتک پرجلے میں گڑا گاؤں میں بھگوان حنمان کو سرمرپیت ایک ہندو تیرتھ استل ہے دھام شاشتری کا ایک دیوے دروار کا آئیوجن کرتے ہیں جہاں ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنی دیوی شکتیوں کو لوگوں سے سبھی شارعک مانسک آردھک وہ سماجی پیٹھ تاؤں سپورٹ ٹھیک کرتے ہیں جو انہیں بھاگوان شریح ہنمان جی سے ملی تھی میڈیا کرمیوں سے بات کرتے سمیں شاشتری جی نے بتایا کہ وہ اپنے دادا اور پتا کے پارے پرمکھ کے روپ میں سوا کرنے والی تیسری پیڈی ہیں اب جانتے ہیں ان کے ویواد کے بارے میں شاشتری اس سمیں سرکھیوں میں آئے جب ناگپور میں اکھر بھارتیے عد شردہ نرمو سمیتی کے شام مانم نے انہیں چنوٹی دی اور ان کی ادھیاتمک شکتیوں پر سوال اٹھایا مانم نے شاشتری پر اندوشواش کو بڑھاوا دینے کے بھی اروپ لگائے اور جب میڈیا میں ویواد شروع ہوا تو شاشتری نے مانم کو اپنے دیوے دربار میں بلایا اور وہ کہا آپ کے مان میں جو بھی پرشن ہیں ہم سے پوچھئے ہم آپ کو جواب دیں گے اور اور بھی پرمک ہندو نے تاؤں کا بھی سمرتن ملا 22 جنوری 2023 کو کئی ہندو سنگٹنوں کو بھاگشور دھام کے سرکار میں پرمک پوجھاری شاشتری کا سمرتن کیا 25 جنوری 2023 کو ناگپور پولیس کے دھرندر شاشتری کو ناگپور میں ان کے سوارجنیک کاریکرموں کو اندوشواشی گتویدیوں کو بڑھاوا دینے کے اروپ میں کلین چٹ دے دی ہے پولیس آیوکتہ میتیش کمار نے کہا کہ شکایت کی جانچ اور اکھیل بھارتی ہے ادھ شردہ نرمول سمیتی کے ستاپک شکایت کرتا شام مانب دوارہ پرستوط ثبوت کی جانچ کے دوران ایسا کچھ بھی نہیں پایا گیا جو مہاراشتر اندوشواش کانون کے تحت کاروائی کو دکھا سکے اور ان کا دھیاتمک جیون کے بارے میں بھی ہے شاشتری جی جگت گرو رام بدر شارے کے شیشے ہیں پوروہ ورطمان میں مہدے پردیش شطرپور جلے میں ایک ہندو تیرش دھل بھاگی شور دھام سرکار کے پیٹھات شور کے اور پرمک روپ میں سیوا کر رہے ہیں شاشتری جی کو رام چریت مانش اور شیف پران کے اپدیش کے لیے جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سادنہ کے مہدے میں انہیں کچھ دیوے شکتیاں پرابت ہوئی ہیں انہوں نے اپنے دھام میں مہت پورن رسوئی کی استھاپنا کی ہے جہاں ان کے نیائیوں کے لیے نشلک بھوجن پر ساد کی ووستہ کی جاتی ہے دیرندر شاشتری گریب اور بھی سارا لڑکیوں کی شادی کا ہر سال سامرہو کر رہے ہیں بتا دیں کہ یہ پراشن ویدک دھیان اور سنسکریت کو بڑھاوا دینے کے لیے ویدک پوروگول کی استھاپنا کر رہے ہیں کتھی طور پر شاشتری نے دوہجار اکیس میں ایک گھر واپسی کا کاری کرم کا آئیوجن کیا تھا اور جس میں تین سو ہندو لوگوں کو گھر واپسی ہندو دھرم میں لائیا گیا پچیس جنوری دوہجار تیس کو مادے پردیش سرکار نے شاشتری کو ملی ایک دھمکی میں بعد ان کی شرکشہ بڑھا دی گئی 23 جنوری دوہجار تیس کو نے تاجی شواس چندربوس کی جہنتی پر شاشتری نے بھارد ہندو راشتر کوشت کرنے کے لیے ہمیں اپنا سمرتن دو ہم ہندو راشتر دیں گے یہ نارا لگایا اور ایسے کئی میڈیا کرمیوں کے کاری کرم میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سبھی دھرموں کا سمان کرتے ہیں اور کسی بھی دھرم کے پرتی دربابنا نہیں رکھتے ہیں لیکن اپنے دھرم کے لیے پتی جنگ ٹپنیاں اور کرتی برداشت نہیں کریں گے تو یہ تھی دریندر کرشن شاشتری کی کچھ ایسے باتیں جو آپ شاید نہیں جانتے تھے اور جدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں جدی آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمیں سیکرائب ضرور کیجئے شکریہ جائے شریعہ